اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ حیریت سے ہوں گے ناظرین کوشش کرتا ہوں کہ بغیر سامنے آئے ویڈیو بنا لوں لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس طرح ویڈیو بناوں اور آپ تک خبر بچا سکوں بائی فیس جو آپ سے بات کرنے کا مزہ ہے وہ وائی سور کر کے مزہ نہیں آتا ناظرین آپ کے لئے خوشخبری لے کے ہوں سعودیہ کی اخبار کی طرف سے اور سعودیہ کی گاکہ کی طرف سے گاکہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی جیسا سیوائل ایوییشن آتھارٹی ہے جو کہ جازو کو اپریٹ کرتا ہے اسی طرح گاکہ ادارہ ہے سعودیہ کا جو ائر لائن اور جازو کو کنٹرول کرتا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودیہ اخبار میں کال کے دن خبر پرینٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان نائجیریا اور ایک ملک اور کچھ حامل کیا گیا ہے جس میں خوشخبری کہی گئی ہے کہ 23 جون سے وہاں پہ فلائٹ اپریشن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا لیکن جو گاکہ نے گاکہ نے بھی نوٹفکیشن جاری کیا ہے وہ نوٹفکیشن کیا ہے وہ بتایا گیا ہے اس میں کہ ہم 23 جون کو جو انٹرنیشنل فلائٹ اپریشن ہے وہ بحال کرنے جا رہے ہیں جی انٹرنیشنل فلائٹ اپریشن 23 جون یعنی کہ آج سے بحال کرنے جا رہے ہیں لیکن گاکہ نے جو نام ہے ممالک کے وہ کسی کا بھی شامل نہیں کیا لیکن سعودیہ اگر اخبار کی بات کریں تو کل کی اخبار میں انہوں خبر لگائی تھی کہ پاکستان نائجیریا اور ایک ملک کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سعودیہ ٹریول کر سکیں تو نظرین یہ خوشی کی خبر تھی اور میں نے کوشش کی آپ تک پچھاؤں جو ہی ہمارے پاس نیکسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے اور فلائٹ کا بازابتہ شیڈول آتا ہے وہ شیڈول بھی ہم آپ تک لے کے بروقت آئیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو اگر ٹکٹ چاہیے ہوں تو ٹکٹ بھی اور ویکسین کے بارے میں بھی مکمل انفرمیشن آپ کو دے سکیں اور ویکسین کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک جو اسلامباد کے سرونڈنگ ایریا ہے ایف نائن پارک میں آپ کو ایکسٹرازنی کا جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے جو دوست لگوانا چاہتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنا پاسکورٹ اپنا ویزا اپنا کامہ ساتھ لے کے وہ یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں چاہے آپ کی عمر چالی سال سے کم بھی ہوں تو تو نظرین ویڈیو اچھی لگی اور تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ ہماری نیکسٹ بھی انفرمیشن کے مطلق آنے والی ویڈیو آر تک پہنچی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہیں نظرین ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے نت نئی اور ایتھنٹک نیوز لے کے آئیں تاکہ آپ جس وقت ہماری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اعتماد آ سکے اور آپ کا جو ہم پہ اعتماد ہیں وہ بھی بحال ہو سکے تو نظرین اس کے لیے چینل کریں سبسکرائب اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ